رمضان المبارک میں یہ چار کام آپ ضرور کریں ان چار کاموں کی آپ کسرت کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے صحابہ کو ان چار کاموں کی کسرت کرنے کی بطور خاص ترغیب فرماتے کہ رمضان المبارک میں یہ چار کام کسرت کے ساتھ کیا کرو ویسے تو ہم رمضان المبارک میں عبادات کا بہت اچھے سے احتمام کرتے ہیں جس طرح نماز پانچ وقت بجماعت ادا کرنا نماز تراویح پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام نوافل کا احتمام جہاں ہم دیگر عبادات کا بہت اچھے سے احتمام کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک میں یہ چار کام آپ ضرور کریں کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے وہ کون سے چار کام ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں ان چار کاموں کی کسرت کیا کرو ان میں سے دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور دو کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چارہ نہیں یعنی چار کام کی کسرت کیا کرو جن میں سے دو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور دو کام جن سے تمہیں چارہ کار نہیں دو کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں نمبر ایک پر کلمہ تیب کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ افضل ذکر بھی ہے کلمہ تیب کی کسرت کرنی چاہیے نمبر دو پر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے استغفار استغفار کی کسرت کرو استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفار کی کسرت کرنی چاہیے تو دو کام جو اللہ کو راضی کرنے کے نمبر ایک پر کلمہ تیب کی کسرت نمبر دو پر استغفار کی کسرت اور دو وہ کام جن سے تمہیں چارہ نہیں نمبر ایک پر جنت کی طلب کرو اللہ سے جنت مانگو جب بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کی طلب کریں جنت الفردوس مانگیں نماز کے بعد نماز ترابی کے بعد سحر و افطار میں جب بھی دعا کریں اللہ سے کسرت سے جنت مانگیں جنت الفردوس مانگیں اور نمبر دو پر اللہ رب العالمین سے جہنم کی آگ سے آزادی مانگو یعنی جہنم سے آزادی اور جنت کی طلب یہ اللہ رب العالمین سے کسرت سے دعائیں کرو اس رمضان المبارک میں تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ چار کام ہمیں کسرت کے ساتھ کرنے چاہیے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ